من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و عالی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و مبارک وسلم صلی علیہ محترم ناظرین و حاضرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ صدای محراب پروگرام کے ساتھ حافظ محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے صدای محراب پروگرام میں انشاءاللہ ہم سب حضرت سیدی علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مددل العالی کا خوبصورت اور دل نواز خطاب سماعت کریں گے آج کے پروگرام کی نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں کراچی سے ہمارے معزز مہمان سید سلمان گل نورانی میں آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں آپ تشریف لاتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جس کی بات پیمبر کی بات بات میں ہے وہ جس کی بات پیمبر کی بات بات میں ہے میرے کلام کی عزت اسی کے ہاتھ میں ہے نہ ہاتھ ساتھ میں ہے اور نہ مشکلات میں ہے نہ ہاتھ ساتھ میں ہے اور نہ مشکلات میں ہے سنائے نفس پیمبر جس کی نفسیات میں ہے سنائے نفس نبی جس کی نفسیات میں ہے ہے اتنی روشنی تفریق کرنا مشکل ہے ہے اتنی روشنی تفریق کرنا مشکل ہے یہ جشن مرتضبی دن میں ہے کہ رات میں ہے یہ جشن مرتضبی دن میں ہے کہ رات میں ہے معزز حاضرین مجلس اور ناظرین پروگرام آپ سبی کو ایک بار پھر خیر مقدم خوش حامدید ہر سو امبار ادارہ تعلیمات اسلامیان راولپنڈی خیابان سرسید سے ہونے والا یہ پروگرام صدا محراب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے مرکز و محور میرے آپ کے نور نظر منظور نظر پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت اللہ مولانا پیر سید ریاضی حسین شاہ صاحب نامت برکات ملالیہ جو اس محفل میں ہر سوموار ایک نئے انوکھے اور چوکھے موضوع کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے افکار میں ایک نئی روشنی آپ منتقل فرماتے ہیں آج کے پروگرام کا عنوان ہے خلق عظیم کی عملی جہتیں خلق عظیم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالقِ حسن و عدا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا تیرا مسندِ ناز ہے عرشِ برون تیرا محرمِ راز ہے روحِ امین تُو ہی سرورِ ہر دو سرہ ہے شاہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم باقاعدہ تلاوتِ کلامِ مجید فرقانِ حمید سے اس آج کی نشست کا اور آج کی صداِ محراب کا آغاز فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ فقر القرآن پروفیسر قاری مشتاق انور صاحب موجود ہیں اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہمیں آقا قرآن تیری خاطر ابھی مصروفِ سنا ہے قرآن تیری خاطر ابھی مصروفِ سنتشیف لائیں پروفیسر قاری مشتاق انور صاحب آیاتِ بینات کی خوبصورت تلاوت سے اس محفل کا آغاز فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 ربنا تقبل موسیقی ربنا ودعلنا مسلمین لکا ومن دریتنا أمة مسلمة لکا موسیقی 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 ویعلمهم الكتاب والوحیب حکمہ ویعلمهم الكتاب والوحیب حکمہ موسیقی 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 یا رب العالمین وبلغنا رسوله النبي الكریم درودے پر پڑھ لیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد 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 اید دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمی تو ہو سب کچھ تمہارے واستے پیدا کیا گیا سب کچھ تمہارے واستے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایت اولا تمی تو ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جسم قام پر جلتے ہیں جبرائیل کی جب جلتے ہیں جبرائیل جلتے ہیں جبرائیل جلتے ہیں جبرائیل اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو دل جس سے زندہ ہے وہ تمہنہ تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو سبحان اللہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمہنہ تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو استاد خالد محمود دقشبندی نے لکھا تھا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمتِ عالم میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمتِ عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو کچھ اشار نبی کی بارگاہ میں اور کچھ نبی کے وسیع کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سارت حاصل کر رہا ہوں میں پہلی مرتبہ جب اول یہاں آیا تھا تو مجھے بہت زیادہ حیرت اور مسررت حیرت اور مسررت کے مابین تھا کیونکہ سرزمین پنجاب پہ ایسا عدبی حلقہ اور پھر شاہ جی کی گفتار آپ کے شستہ الفاظ لطیف جملے تو میں نے ابتدائی پروگرامز میں ایک بات شاہ جی کو سن کر کہی تھی کہ سلیقے سے ہواوں میں جو خشبو بھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردی بھول سکتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی شاید کوئی نہ کوئی روحانی ایک تعلق تھا ایک نسبت تھی جو مجھے یہاں کھینچ لائی اللہ رب العزت شاہ جی سے ہماری جو نسبتیں اور تعلق اللہ نے جوڑ دیا ہے اسے ہمیشہ دوام عطا فرمائے مسعود انور ابتدائی مرحلے میں میں نے کہا تھا کہ مزاہ نگاری کے دنیا میں اپنا بہت بڑا نام رکھتے ہیں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں اور ان کو جب ان کا نام آئے ذکرہ ہے تو مزاہ آتا ہے فکر پر مزاہ بڑے عدبی انداز سے وہ لکھتے ہیں خوبصورت تحریر دان ملک پاکستان مسعود انور جب حضور کی نات لکھنے پر آتے ہیں تو سنجیدگی کی کس سطح پہ بالیدگی کی کس سطح پہ جا کر وہ حضور کی بارگاہ میں قلم اٹھاتے ہیں سمات کیجئے مسعود انور کی نات ہے سبت تیری ذات سے تاریخِ بشر میں ہے سبت تیری ذات سے تاریخِ بشر میں وہ عظم کے تھکتہ نہیں تائف کے سفر میں وہ عظم کے تھکتہ نہیں تائف کے سفر میں اے سارے جہانوں کے لیے مجدہِ رحمت احوال زمانے کے سدوی تیری نظر میں اور حیرہ ہے تیری شانِ توقل پہ زمانہ حیرہ ہے تیری شانِ توقل پہ زمانہ چول ہا بھی نہ جلتا تھا مہینہ تیرے گھر میں چول ہا بھی نہ جلتا تھا مہینہ تیرے گھر میں خرشید کے کاسے میں تیرا صدقہِ انبار خیرات تیرے حسن کی کشکولِ قمر میں اے سیدِ سادات انعارت کی نظر ہو یہ اہدِ حوث دوب چلا ظلمتِ شر میں یہ اہدِ حوث دوب چلا ظلمتِ شر میں شعورِ حسنِ طلب کو جگانا پڑتا ہے فسیلِ دار پہ خود کو سجانا پڑتا ہے مجھے یہ مصددس آخری مسرے تک آپ کا تعوون درکار ہے تعوون نہ صحیح توجہ ہی سب سے بڑا تعوون ہوتا ہے شعورِ حسنِ طلب کو جگانا پڑتا ہے فسیلِ دار پہ خود کو سجانا پڑتا ہے جگر کا خون سنا کو پلانا پڑتا ہے کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے گوھر یہ قاسع کم ذات میں نہیں ملتا علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا گوھر یہ قاسع کم ذات میں نہیں ملتا علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا بارگاہ رسالت محب میں نظرانہ عشق و محبت میرے بان کے وہ فرزند پاکستان کے دنیا بھر میں مجھے اکراس بورڈ یہ پیغام آتے ہیں کہ جب سورج چلو ہوتا ہے تو وہ محمود الحسن اشرفی کی آواز میں قصیدہ بردہ شریف سے ہمارے ہاں سورج کا طلوع ہونا ہے ہمارے بچے اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی قصیدہ بردہ شریف ان کی آواز میں سنتے ہیں دنیا بھر میں اللہ نے ان کو عزتوں سے سرفراز کیا حالاتِ حاضرہ اے خاصہِ خاصانِ رسول وقتِ دعا ہے اس کو میں نے اپنا ظاہر مرکز بناتے ہوئے ان سے عرض کی میں نے کہا امام زین العابدین کے کلام سے اگر آپ آغاز کریں آج تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کریں گے سمات کیجئے الحاج محمود الحسن اشرفی اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان لین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی مصحابی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضو بے ان تسلی علیہ صلات و سلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا علیکہ و اصحابیک یا جد الحسنی والحسین حاضرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محبت کے ساتھ جذبے کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں مل کر درد پاک کا نظرانہ پیش کر لیجئے سلاللہ علی کا یا آیا باد سبا قسمت سے تو پہنچے اگر ارض حرم کہنا سلام اجزی پیش نبی یہ محترم ان التیار ریح السبا یوماً الہ ارض الحرم بل لغ سلام ای روضتا فیہن نبی جل محترم جن کا ہے رخ مہر مبی رخ سار ہے ماہِ تمام جن کی ہزار نورِ حدا دستِ عطا تہرِ کرم مَنْ اے رحمتِ اے رحمتِ کُل آلمی اور اے شفیعِ مُذْنِبی روزِ قیامت ہم پہ بھی لطف و عطا جود و کرم یا رحمتَ یا رحمتَ لِلْعَالَمِينَ انتا شفیعُ مُذْنِبِينَ اَكْرِم لَنَا يَوْمَ الْحَزِينَ فَضْلًا وَجُودًا وَالْكَرَمُ تَلْوَارِ حِجْرِ مُصطفیٰ سے ہو گئے زخمی جگر مجدہ انہیں جو ہے وہاں شہرِ نَبِي یہ محتشن اکبادوں میں مجروحوں میں صرف ہوں تُوبَادِ اَهَلِ بَلْدَتِ فِي هَلْ نَبِي مُحْتَشَ اے رحمتِ کُلْ عَالَمِينَ دیجئے سہارا زین کو وہ ظالموں تو حق میں محدث ہے اور مُستحن مُستحن یا رحمتَ لِلَّهَ لَالَمِينَ ادرِكْنِ زَيْنِ اَرْدِي مَحَبُوسِ اَرْدِ زَالِمِينَ فِي الْمَوْقِبِ وَالْمُزْدَحَلِينَ بَلْغِ سَلَامِ رَوْدَتَنِ فِي هَلْ نَبِي يَلْمُحْتَرَمُ حَزَارُ حَزَارُ اَنبِيَاءِ حَزَارُ مُرْسَلِينَ اَنبِيَاءِ لَكِن سَبْسَ اَوْلَا عَالَ حَمَارَ نَبِي سَبْسَ اَوْلَا عَالَ حَمَارَ نَبِي نَبِي سَبْسَ بَالَ اَوْلَا اَوْلَا عَالَ 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 مَا عَالَ 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 ان کی ہر ایک بات ہاتھ کو جن کے اللہ کہے اپنا ہاتھ جن کے تنگوں کا دھوڑن ہے آدھا ہے جن کے تنگوں کا دھوڑن ہے آدھا ہے ہے وہ جانے مسیح ہمارا مدی ہے وہ جانے مسیح مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے ان سے ہی مانگے گر دل سکو چاہیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے دینے والا ہو تو سامنے لائیے کیونکہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے اقاق جیسے ہے ویسی اتا چاہیے کیوں کہوں یہ اتا وہ اتا چاہیے اقاق کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سی سی پارے مسکرات کہا اور کیا چاہیے پانے دیتا ہو دینے کو نوچا ہیے دنے والا ہمارا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا ہے سب سے زیادہ خدا کا محمد پہ پیار مہربا ان پہ ہے پاک پروردگار وہ ہے محبوبِ رب رب کے ہے رازدار ملک کو نمی انبیاء تاجدار تاجداروں کا آخر ہمارا نبی تاجداروں کا آخر دو جہاں دو جہاں کا شہل شہ مدینے میں ہے جس کے در پر سخاوت کا دریا بہے بے سہارا ہمارا نبی حافظ کو کوئی کہے کیونکہ غمزدوں کو زیادہ مجھ با دی جہاں چھو ہے بے کسو کا سہارا ہمارا لوگی بے کسو کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سکون پایا ہے بے کسیلے حدود غم سے نکل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسیلے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گلت گلت سنبھل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گلت گلت سنبھل گیا ہوں کبھی میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شو میں عبد گیا ہوں تلاش تلاش جانا میں کتنی منزل خدا جانے نکل گا ہوں میرے میرے جانے ازل میرے نوال فرد نا میں بغیر دیکھو مرہ مرہ نہیں نہیں غم نبی لباس سنبھل موسیقی 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 موسیقی